ہے نا تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گھر سکون کی جگہ ہے کیا میرے اور آپ کے گھر سکون کی جگہ ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم اپنے گھر کا مازنہ کریں یا اپنے گھر کو ہم دیکھیں غور کریں تو آج حالت یہ ہے کہ گھر کا جو مرد ہے مطلب جو ذمہ دار ہے اس کی حالت یہ ہے کہ رات میں دیر تک گھر سے باہر آنا پسند کرتا ہے صبح دیر تک پسند کرتا ہے سونا یا جلی اٹھ کر بھاگ جانا پسند کرتا ہے مطلب گھر کا مرد گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے کیا وجہ ہے وہ گھر میں کیوں رہنا پسند نہیں کرتا اس لیے کہ اگر گھر میں جلی چلے جائے تو پڑوسی کمپلین کریں گے شکایت کریں گے تمہارے بچے نہیں یہ کیا بیوی کچھ بولیں گی تو اسے کچھ نہیں سننا ہے دیر سے گھر میں جاتا ہے یا تو جلی نکل جاتا ہے تو دیر سے گھر سے نکلتا ہے گھر میں رہنا دل نہیں چاہتا اگر کسی کو یہ کہ دیا جائے کہ آج آپ کو آدھے دن کی شٹی ہے آدھے دن سے کام پہ مت آئیے چلے جائیے تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ میں گھر جانا پسند کرتا ہوں ایسے کتنے لوگ ہیں ہمیں جو یہ کہیں گے کہ میں گھر جاؤں گا جو یہ کہیں گے کہ میں گھر جانا پسند کرتا ہوں لوگ کہیں گے معصوم کو بچارے کوئی جگہ نہیں ملی مجبوراں گھر جا رہا ہو کیونکہ میں اور آپ کوئی پسند کریں گا بزار میں جانا کوئی پسند کریں گا باغ میں جانا کوئی پسند کریں گا گھومنے پھرنے جانا اگر بڑے شہر ہو تو مالس میں لوگ چلے جاتے ہیں تھیٹرز میں جا کر بڑھ جاتے ہیں تو اگر کسی انسان کو چھٹی دے دی جائے آدھے دن کی تو ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے مجھے گھر جانا ہے اکثر لوگ کہیں گے جو باہر جانا کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں پر ویسا کام نہیں کیا اپنے گھروں میں ویسی محنت نہیں کیا درکھی جس محنت کے نتیجے میں جب ہم خالی ہو تو گھر جانا دل کرے ہمارا گھر جائیں گے تو بچوں کی شکایت پڑوسی لائیں گے گھر جائیں گے تو بیوی شکایت کرنے والی ہے گھر جائیں گے تو یہ مسئلہ ہوں گا تو گھر سے زیادہ زیادہ دیر ہم باہر رہنا آج پسند کرتے ہیں گھر کی عورتوں سے پوچھئے آپ کہاں رہنا پسند ہے تو وہ کہتے ہیں گھر سے باہر جانا پسند ہے گھومنا پسند ہے گھر میں رہنا پسند نہیں ہے نوجوانوں سے پوچھئے وہ کہاں جانا پسند کرتے ہیں وہ کہیں گھر میں رہنا پسند نہیں باقی سب جگہ جانا پسند ہے تو حالت ہی ہو چکے ہیں کہ ہم نے گھر پر جیسی محنت کرنا تھی ویسے نہیں کی نتیجتا آج ہمارا دل گھر میں نہیں لگتا ہے آج ہم گھروں سے پریشان ہیں بچوں سے پریشان ہے پڑوسی ایک دوسرے سے پریشان ہے سماج کا ہر آدمی دوسرے سے پریشان ہے ہمیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق حدیث میں آتا ہے جب آپ نووت کی ذمہ داری عدا کر دیتے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نووت کی ذمہ داری عدا کر دیتے تو کہاں جانا پسند کرتے ہیں تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نووت کی ذمہ داریوں کو عدا کر دیتے تو گھر آنا پسند کرتے ہیں کہاں جانا پسند کرتے ہیں گھر آنا پسند کرتے ہیں ہم کہاں جانا پسند کرتے ہیں گھر سے باہر جانا پسند کرتے ہیں اس لئے کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں رہے اس لئے کہ ہمارے گھر پر ہم نے ویسی محنت نہیں کی جیسی ضرورت تھی نتیجتا ہمارے گھر پریشانی کی جگہ بن چکے ہمارے گھروں سے ہم دور رہنا پسند کرتے ہیں گھر سے دور رہے تو بولتے ہیں آج کتنا سکون لگ رہا آج کتنا سکون اچھا لگ رہا گھر سے دور ہے جتنے دن جتنے وقت گھر سے دور رہتے ہیں اتنا زیادہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ وہاں رہے اس لیے کہ گھر میں اس کو بہت سارے مسائل اس کا سامنا کرنا مردتا ہے وہ پریشانی اٹھاتا ہے تو یہ واقعہ یہ مثال یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کی حقیقت میں میرے بھائیوں جیسا کرنے کا حق تھا آج ہم نے نہیں کیا در میرے بھائیوں کتنا سیکھتا ہے